موسیقی پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کرے تو پچھلے کئی سالوں میں ان کے اوپر کافی زیادہ الیگیشنز بھی لگے ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر کچھ چیزیں پروف بھی ہوئیں ایک بار پھر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کر رہے ہیں وہ اداروں کو جوہے للکا رہے ہیں اداروں کے خلاف مسکنسپشنز کر رہے ہیں جو فارم اچیف جیسٹس آف پاکستان میہ ساکم نصار صاحب تھے ان کے حوالے سے ایک آڈیو لیگ کا معاملہ اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ کے آڈیو لیگ کا معاملہ اور پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک آڈیو کی بات ہوئی ساتھی ساتھ ایک جورنلسٹ احمد نورانی صاحب ان کے حوالے سے بھی کچھ کانوریزیشنز سامنے آ رہی ہیں بہت ہی کانٹروورشل معاملہ ہے یہ اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ اوورال سیناریو پہ جب بات سٹارٹ ہوئی ایک کانٹروورسی سے اس کے بعد ایک آڈیو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوا مریم نواز صاحبہ کا جس میں انہوں نے کچھ چینلز کا نام مینشن کیا اور یہ صرف ایک چینل کے حوالے سے نہیں تھا تین سے چار چینلز لگ بگ اس میں نامزد تھے جس پر انہوں نے کہا کہ ان کے آڈز کو بند کر دیا جائے اس کی وجہ ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ ان کی طرف انکلائن نہیں تھے اور ان کی جو ریپورٹنگ تھی وہ نیوٹرل تھی اور وہ جنون فیکٹس کو ریپورٹ کر رہے تھے اس حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخر بریم نواز صاحبہ کس حیثیت سے جو ہے وہ آڈز کو کنٹرول کر رہی تھی حکومتی سطح کے اوپر ساتھی ساتھ ان کی حیثیت یا ان کی کپیسٹی کیا تھی اور انہیں یہ بات کابینہ میں کی جہاں پر آٹا اور یوریا کی حوالے سے جو ہے گفتگو ہو رہی تھی اس کے بہران کے اوپر گفتگو تھی اور وزیر عمران خان صاحب نے جو ہے سندھ کو کافی زیادہ question کیا ہے اس تمام تر situation میں زخیرہ اندوزی ہو یا باقی کے جو معاملات ہوں پروگرام میں آج دیٹیل میں ان تمام تر معاملات کو انہیں discussion لے کر آئیں گے ہم اسے پروگرام میں موجود ہیں retired justice خواجہ نوید صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم سر ایک پورا scenario میں نے اپنی introduction میں بیان کیا جس میں آج کل کی ایک controversial scenario جو ہے بیان کیا گیا ہے بتایا گیا میری طرف سے اب اس میں جو condition ہے وہ یہ دیکھی جاری ہے کہ opposition اور حکومت کی درمیان پاکستان تحریک انصاف میں کہیں پہ بھی کچھ ایسی چیز میں نہیں دکھائی دی کہ شاید کوئی healthy criticism ہو opposition کی طرف سے اس وقت ایک بار پھر ایک controversial معاملہ سامنے آ رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں جی اس کو کہتے ہیں leg pulling تو ایک دوسرے کی leg pulling کر رہے ہیں اور یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے this is a very unhealthy thing اس طرح کی چیزیں ہیں اور پھر بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر اور پھر ان کا اس طرح کی ویڈیوز نکال دے رہا ہے تو it's not a healthy practice جو audio leaks اس میں tempered کہا جا رہا ہے کہ یہ tempered ویڈیوز audios بھی ہیں for instance ساکیب نصار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ tempered audio ہے correct اس کے بعد پھر ایک اور audio ریلیس کی گئی جس میں نوازشری صاحب کی حوالے سے بتایا گیا اور وہ کافی بہتر اس سے کمپیزن میں اگر جائیں تو وہ بہتر تھی جہاں پہ وہ خود کو چور بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو لٹیرہ بھی کہہ رہے ہیں ملک کو برباد کرنے والا بھی کہہ رہے ہیں تو یہ اس لیے بنائی گئی تاکہ یہ بتایا جائے کہ کس طریقے سے audios کو tempered کیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر یہ ہیلڈی پراسٹس ہے اپوزیشن کی طرف سے ادھاروں کی طرف تصادم پر جانا بلکل یہ تو audios تو tempered ہوتی ہیں مجھے یاد ہے ایک زمانے میں الف نون کا پروگرام ہوتا تھا اللن کا تو وہ بندہ آتا ہے وہ تمام جو ہے نا اس کا اللن کا بیان وہ پورا اس کے سامنے سنوا دیتا ہے یہ ذرا نروس نہیں ہوتا پورا بیان سن کے کہتا ہے یہ تو میری آواز ہی نہیں ہے کسی نے کیا خوب میری نقل کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہوتا ہے اب اللن کا پروگرام اللن کو فالت ہوئے بھی دس سال ہو گئے تو بیس پچیس سال پہلے آتا تھا الف نون اور وہ کہتا ہے یہ میری آواز ہی نہیں ہے ٹھیک تو یعنی یہ کوئی اتنی نئی پریکٹس نہیں ہے اس طرح اگر پچھلی دفعہ پہلے بھی کئی ہوتا رہا ہے کئی بار اس میں مریم نواز صاحبہ کی حوالے سے جو آوڈیو سامنے آیا اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو کہتے ہیں کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ فیشنس ریجیم کو فالو کر رہے ہیں کیا وہ خود ایکسپوز نہیں ہو گئے خود بھی کرتے ہیں جی لیکن سب کنٹرول تو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے کہاں سے کنٹرول کیا کنٹرول تو نہیں کیا نا وہ تو الٹا جو فنز مل رہے تھے میڈیا ملکان کو یا میڈیا ہاؤسز کو وہ بھی رک گئے تو اگر جہاں پہ کنٹرول کرنے والی بات ہوتی وہ تو آپ لالچ دیتے ہیں نا کسی کو کہ ہم آپ کو اتنے آڈز کی مد میں پیسے ریلیز کر رہے ہیں تو وہ حسان طریقہ ہوتا ہے کسی سے بھی کھیلنے کا لیکن ایک طرف جو پیسے ہی نہیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے میڈیا کو بات یہ ہے کہ وہ ابھی اتنے ہائی سپیرٹ میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی میڈیا کی ضرورت وغیرہ نہیں ہے نہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہم جو خود زیادہ پاپولر ہیں اور میڈیا ہمیں دکھاتا ہے اپنا چورن بیچنے کے لئے تو میڈیا کی مجبوری ہے ہمیں دکھانا ایک اور طرف ہم پیپلز پارٹی کی بھی بات کرتے ہیں انصاف کنٹرول کرنے کی کوشش کریں میڈیا کو جبکہ جہاں پہ صحافیوں کے رائٹس کی بات آتی ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پر پیپلز پارٹی نے کچھ خاطر خواہ نہیں کیا سندھ میں کتنے سارے صحافیوں کا ان کی ڈیڈ باڈی سامنے آئیں ان کو مارا گیا شہید کیا گیا اس پر پیپلز پارٹی کی کوئی کمیٹیز فارم نہیں ہوئی اگر فارم بھی ہوئی کمیٹیز تو سامنے کوئی solution سامنے نہیں آیا کیا یہ opposition جماعتوں کا ایک منافقت والا ایک stance نہیں ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں اور پھر کیا ہے کہ جس چیز میں کمیٹی بنائی جاتی ہے نا وہ اس معاملے کو ٹالنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پھر لال تو کمیٹی کے حوالے چلا گیا پھر وہ دو عفتے بعد پھر دیکھیں گے پھر جب کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے جب تک معاملہ دب چکا ہوتا ہے اس دوران تین نئے معاملے آ جاتے ہیں اس سیناریو میں احمد دورانی صاحب کافی زیادہ جو ان کی رپورٹنگ رہی ہے وہ اداروں سے ٹکراؤ کی رہی ہے ان کو بعض اوقات معافی بھی مانگنی پڑی ہے ایک بار پھر احمد دورانی صاحب کا ایسا کردار ادا کرنا جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں فوراں سے کروا رہے ہیں وہ کسی آڈیو کا اور اس کی ویریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں کیا یہ رول ہے ایک صحافی کا یہ صحافی کچھ بن گئے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹیو رپورٹرز ہیں ہاں جیسے وہ اس میں ہوتے تھے اپنا سی این این یا بڑی بڑے چینلز میں تو یہ ہمارے ہاں انویسٹیگیٹیو رپورٹرز یا جرنلیس کی ایک ایتھکس ہوتی ہیں ایک طریقہ ایک کار ہوتا ہے کام کا اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اس قسم کی رپورٹنگ کریں اور پھر اس کے بعد آپ خود ہی کچھ ٹائم بعد اس کو اگری کر لیں کہ یہ آپ نے غلط رپورٹ کیا انہیں ایک دفعہ اپنی رپورٹ پھینک دیں پھر لوگ بیچارے خود ڈیفینڈ کرتے رہے اور جب وہ پتہ چلے کہ اب اس کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ہے تو آپ نے ویڈرو کر لی اپنی سب عمران کان صاحب نے جو کابینہ میں اجلاس میں وہ بات کر رہے تھے پرائمائرلی انہوں نے اس میں آٹا اور یوریا اس حوالے سے بات کی اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی کہ جو زخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور سندھ رسپونسبل ہے اپنے صوبے میں زیادہ انفلیشن کا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے معاملے کے اوپر بھی گفتگو کی اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرانچل گورنمنٹ کا سبچیکٹ ہے اور آفٹر ایٹین ہمینمنٹ جو صوبے خود مختار ہیں تو اپنے صوبے میں جو پرابلم ہے اس کو خود سنبھالیں اپنی ہورڈنگز زخیرہ اندوزی چیٹنگ اور یوں بلیک میلنگ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے صدق امت کا رائٹ بھی ہے کیونکہ پرائیس کنٹرول آتھارٹی بھی تو کوئی چیز ہے نا جو فال نہیں ہے انفورچنٹلی جی تو اس کو اس کو رائٹس جو ہے اس کے اپنے ہیں جی ٹھیک ہے پروگرام میں مزید ہم گفتگو کریں گے ایک اور موضوع کی حقی حوالے سے جو کہ نون لیگ پر بدنوانی کے علاوہ شاہ واحد میں چھہر چھار کے مقدمے بھی ہونے چاہیے یہ فواش عادی صاحب کا بیان ہے کیوں کہا انہوں نے کس وجہ سے کہا اس کے اوپر گفتگو کریں گے آفٹر شورٹ بریگ مران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جہاں پہ انہوں نے کوسشن کیا مریم نواز صاحبہ کو کہ آخر وہ کس حیثیت سے حکومتی معاملات کو ہانل کر رہی تھی اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ساتھی ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ میڈیا میں تفریق پیدا کر رہی تھی جہاں پہ یہ لوگ ہمیں فیشسٹ کہتے ہیں اس طرف دوسری طرف یہ بات بہت واضح ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہے اور ان کا کام رہا اب پروگرام میں ہم مزید گفتگو کریں گے سابق چیف جاسٹس میاں ساکیب نصار صاحب کی مبینہ آڈیو لیگ کے حوالے سے آخر کیا معاملہ ہے اس کے اوپر فواش آلی صاحب کیوں کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اوپر بدنوانی کے ساتھ ساتھ مزید اور کیسز بھی ہونے چاہیے جی سر کیا کہیں گے آپ اس پر وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بدنوانی تو ان کی مرخان میں ابھی تک ثابت ہونی رہی مزید یہ بھی بتا دیجئے اس میں جس طرح ساکیب نصار صاحب کی آڈیو لیگ کا جو معاملہ ہے جہاں پر فورن سے کی بات آتی ہے اس پر آخر کیا سٹانس اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے جو پیش کہہ رہے ہیں کہ اس کا فورن سے کام نہیں کروا سکتے حکومت کہہ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام آباد کی دو جادز جو ہیں اس کیس کو سن رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کچھ ہے کہ وہ ان آڈیوز کو عدالت میں پیش کر دے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر تو وہ تو پیش کریں گی نا کیونکہ اگر پیش نہیں کریں گی اور صرف میڈیا میں پیش کرنے سے تو وہ پارٹ آف ریکارڈ تو نہیں بنے گا نا تو وہ ان کو جو ہے اس کا بینیفٹ اصل میں میں بتا رہا تھا اس وقت بات بیچ میں رہ گئی کہ یہ پہلے دفعہ ہو چکا ہے بنظیر صاحبہ کو سدا ہو گئی تھی اور اپیل چل رہی تھی آسف زنداری اور بنظیر دونوں کے کنوکشن کے خلاف تو وہاں پہ انہوں نے ایک آڈیو پیش کر دی جس میں ملک قیوم سیف الرحمان سے باتیں کر رہا ہے اور شہباز شریف باتیں کر رہے ہیں ان کی بیسز کے اوپر وہ ساری جیجمنٹ جیتی سیٹ ایسائیڈ ہو گئی لیکن یہ ایسے کیسے سے ہمارا کیا ویڈیو رسپیکٹ آف کورٹ ہماری کورٹ میں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کانون سب کے لئے ایک ہے تو پھر امیر اور غریق کے لئے کانون ڈیفرنٹ کیوں دکھائی دیتا ہے ایک طرف تو کورٹ کہتی ہے کہ وہ ویڈیو ایویڈنسز کی اتنی زیادہ حیثیت بھی نہیں مانی جاتی جو رٹن ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں یا جو رٹن جو جتنے بھی دستہ ویزات ہوتا ہے اس کو زیادہ کوٹ مانتا ہے لیکن اس طرح کی اتنے بڑے ہائر پروفائل کیسز میں جو ہے جتنی بھی ورڈکٹس ہاتی ہیں وہ بھی سیٹسائیڈ ہو جاتی ہیں یہ کیا ماملہ ہے پس آؤٹ آف کانٹیکسٹ بلیڈنگز ہوتی ہیں اور وہ پروب نہیں ہوتی اور یہ جو بینظیر صاحبہ کا ماملہ تھا جب سیٹسائیڈ ہو گیا پھر اس کے بعد اب کیا اس سے انسپریشن لینے کی کوشش کی گئی یہ ہوا کیا ہے وہ تو کیس پھر بری ہو گیا تھا اس کے بعد بیرزی صاحبہ نے ایلیکشن لڑا تھا تو پھر وہ پرائیم منشٹر بھی بن گئی تھی تو یہ پوزیشن تھی اب یہ جو پورا گیم کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کیا سوچ کے کیا گیا ہے کیا فائدہ ہوگا ان کو ان کو فائدہ یہ ہی ہوگا کہ بینچ کے آگے جب یہ ویڈیو جائے گی تو وہ کہیں گے جن ججوں نے سزا دیا ہے they were biased they were not independent اور when they were not independent تو ان کا پھر لکھاوا فیصلہ وہ سیٹسائید ہوتا ہے یہ پریکٹس کرنے گی پریکٹس ہے نا کیونکہ اس ملک میں تو بیڑ چال ہوتی ہے نا ایک پہلے ملک قیوم کرے اس میں بن گئی پریکٹسیڈنٹ اب ہر کوئی اسی کو یوز کر رہا ہے اور اس کیس میں ملک قیوم مالا کیس تھا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی فائل تھا کیا وہ فیر تھا کیا فوراں سکھ ہوا کیا ڈیٹیلز پوری جو ہونی چاہیی تھی ویسے ہوا یا نہیں سارا کچھ بن کے اور جتنی ایویڈنس تھی تو جب یہ ویڈیو آگئی تو نہ ایویڈنس پڑی گئی نہ وہ ہوا فوراں ہویا تو وہی اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنے کے چکر میں کیونکہ انپورچنٹلی پرسیڈنٹ بن چکا تھا تو سر اب مزید اگر ہم اسی کیس کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلمی لیگ نون کا صرف ایک یہی سٹانس ہے کہ وہ کسی طریقے سے واپس نواز شریف صاحب کو پولٹیکس میں ان کر دیں پاکستان مسلمی لیگ نون کی ساسا دوبار سے زندہ ہو جائے یا آپ کو لگتا ہے اس کا اور کوئی بہت میکرو لیول کے اوپر اور بھی کچھ ان کے جو ہیں اوبجیکٹیوز ہیں نہیں اوبجیکٹیوز تو ان کا یہ ہی ہے چار سال سے مار کھا رہے ہیں اور وہ فینینشل لاسز میں بھی جا رہے ہیں اور ان کے اوپر جو بھی صحبتیاں ہو رہی ہیں تو وہ کترے دن برداشت کریں گے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ان کو اقتدار ملے تو اٹ لیسٹ ان کے جن لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے تو جب یہ حکومت میں آئیں گے تو ان کو کمپنسیٹ ہو جائے گا تو پارٹی انٹیکٹ رہ جائے گی ورنہ آپ نے دیکھا اس مرک میں کئی پارٹیاں زیرو ہو گئیں ابھی آپ کو نام بھی اس کا یاد نہیں ہوگا تحریک استقلال ہوتی تھی اس نے یہ کراچی سے جلوس نکالا تھا کراچی سے بہنسرور تک اور پور اشارہ بھری ہوئی تھی اور وہ راشا راشا اسکر راشا اور وہ کرتے تھے اور آج کسی کو نام بھی نہیں یاد پوچھو کسی بچے سے سکول کے کہ تحریک استقلال کس کو کہتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ٹھیک صاحب اس میں مزید اور بھی کچھ اور ججز کا نام بھی سامنے اس پوری کانٹروورسی میں آ رہا ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کے چیف جج جو ہیں ان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو رہی ہے انہوں نے کئی پہ اپنا یوکے میں جا کے افیڈیوٹ جمع کر آیا وہ سپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے کہ ساکر بنصار صاحب سے جو ہے کس طریقے سے انہوں نے سرف کیا کسی پارٹی کو اور کیسے ساکر بنصار صاحب نے جو ہے یہ بیان دیا اور یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ سلام آباد ہائی کورٹ کے جو جاجز ہیں ان کو کیا ڈکٹیٹ کریں یہ سارا جو معاملہ کیا ہے تو انہوں نے افیڈیوٹ میں یہ لکھا کہ میں چیف جسس تھا وہاں پر تو ساکر بنصار صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے فیملی کے ستائیس لوگوں کو لانا چاہتے ہیں تو ریسٹ ہاؤس جو ہے وہ اورنج کیے گئے تو یہ پھر وہاں بیٹھے تھے شام کا ٹائم تھا چائے پی رہے تھے تو دائرہ ساکر بنصار صاحب کو چیف جسس نے اپنے گھر میں رکھا ہوگا ان کو ریسٹ ہاؤس میں نہیں بھیجا ہوگا واقعی ستائیس لوگوں کو ریسٹ ہاؤس میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ لون میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اتنے میں فون آیا ان کو تو ہی ہرڈ دی کنورسیشن ٹھیک سر یہ جو ایفی ڈیوٹ جو یوکی میں جمع کر آیا ہے جا کے جارج صاحب نے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یوکی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ذرا یہ بھی بتا دے وہاں جا کے کرنا ہے اس سے شاید دونوں نے سمجھا کہ یہ آثنٹک ہو جائے گا ہمارے ہاں تو میڈ ڈ انگلینڈ ہو جائے تو بلکل صحیح غلط پریکٹس نہیں ہے بہت غلط پریکٹس ہے اور ایک جاج اگر کرتا ہے تو وہ تو پھر اور زیادہ غلط ہے اور صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جاجز بھی کتنے زیادہ اکاؤنٹبل ہیں نہیں نہیں ججز بالکل اکاؤنٹبل ہے ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اور وہ ججز کے خلاف کمپلینز وہ سارے انٹرٹین کرتی ہے اور لوگوں کو پتا نہیں چلتا وقتا فتو کے ادارہ کی عزت کا سوال ہوتا ہے ان باتوں کو پبلک نہیں کیا جاتا لیکن وقتا فوقتا لوگوں کے اوپر چارج لگتے رہتے ہیں اور وہ فارغ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک سر یہ جو ایک پوری ایک سازش یا کانٹورورسی کہنے کو تو ایک آڈیو لیگ کا معاملہ ہے لیکن اس سے نقصان کتنا زیادہ اداروں کی ساکھ کو ہو رہا ہے یعنی ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اکسایا جانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جیدیشری کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر صحافی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے یعنی عجیب سا ایک سیناریو ہے میڈیا اسٹیبلشمنٹ پھر جیدیشری تمام طرح انسٹیشنز کو آپ ملک میں لڑوا دیں ان کے خلاف کانٹورورسی کر دیں یہ پاکسل مسلم لیگ نون کے اوپر کیا واقعی وہی فواج عوضی صاحب کی بات بدانوانی کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ کے کیسز کتنے ریفرنسز مزید بن سکتے ہیں اب بہت ہو جائے امت بنانا چاہے اس ریفرنس تو اس میں گھنتی نہیں ہوتی تو سانس لینے پہ بھی ہو جاتا ہے وہ ایک تھا کہ وہ بندہ پیدل چل رہا تھا روڈ پہ رکشے والے نے چھرس پی بھی تھی بڑی دوباردست وہ اتر گیا اور اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہتا ہے روڈ کا ٹیکس ہم دیتا ہے تم کیسے چل رہا ہے روڈ پہ سر ٹھیک ہے سر لیکن دوسری چانے بکر ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں اس پورے سیناریو میں دار اکسا ٹکراؤ کی پاکستان مسلمی لیگ نون کی سیاست کی آپ کو لگتا ہے جو سارا معاملہ ہو چکا ہے اب کیا کہیں پاکستان مسلمی لیگ نون کی کوئی چانسز ہیں سیاست میں رہنے کے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اتنی کوششیں کرنے کے باوجود ان کا ووڈ بینک ذرہ بھی کم نہیں ہوا جتنے بھی زمدنی انتخابات ہوئے ہیں وہ اپنا وہ جیتے ہیں اور اس کے بعد جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں عوام ہر موسم میں آ جاتی ہے ان کے جلسے میں کوویڈ جو ہے اس کی بھی پرواہ کیے بغیر سر عوام کہاں آ جاتی ہے تھوڑی سی جو عوام ہوتی وہ دکھا رہے ہوتا ہے کہیں پہ عوام نہیں ہوتی ہے اور پھر اور بھی تو باقی معاملات ہوتا ہے جہاں پہ عوام بلائی جاتی ہے جس طریقے سے ہاں وہ تو پھر مجھے سے ابھی عامر لیاقت کہہ رہا تھا کہ میں لائے گیا ہوں جی سر پروگرام میں مزید ہم اور بھی گفتگو کریں گے اور دیگر ایشیوز کے اوپر بھی گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد پروگرام میں سلطہ جاری رہتے ہیں ہاں پہ شورٹ بریک ویلکم بیک آفتر شورٹ بریک ناجرین بریک سے قبل ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے پولٹیکل انسٹیبیلیٹی کی کیونکہ یہ سینریو ملک میں بہت زیادہ اس وقت دکھائی دے رہا ایک بار پھر سے اپوزیشن اور حکومات بہت زیادہ ٹکراو کی طرف ہے پی ڈی ایم بنائی گئی تھی اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے شاید پاکسن طریقہ انصاف کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے گی اور بار بار ڈیڈلائنز دی گئی کہ کچھ ہی مہینوں کے اندر اندر جو ہے حکومت کا آخری دن ہوگا لیکن اس میں سکسیسفل نہ ہو سکی پی ڈی ایم اب ایک بار پھر سے اداروں کی سیاست کی جاری اداروں کے ساتھ ٹکراو اور کیارکٹر کو کوششن کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے چیف جسٹس رہے وہ اور وہ اس وقت چیف جسٹس رہے جب الیکشنز کا وقت تھا اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس پوری پریکٹس کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے اوپر وہ کتنے سارے کوششنز چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان ملیگ نون بہت سوال ہیں اور دیکھیں ساکم نصار صاحب اپنے وقت میں جب تھے تو ہمارا تو یہ ہے نا جب کوئی سیٹ پہ ہوتا ہے تو اتنی چمچہ گریہ ہوتی ہے سارا دن ٹی وی پہ وہ اشتہار آتے تھے ہم بھی ڈیم بنائیں گے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں ہم بھی ڈیم بنائیں گے وہ ڈیم پھول بنا دے سر لیکن وہ ڈیم کے لئے تو سر پہ وہ بجٹ پہ بھی ڈسکرشن ہوئی وہ سب تو نے بنے عوام کو پوری ڈیٹیلز نہیں دی گئی یہ بھی بہت سار سوالات اٹھیں اب عوام ڈیٹیلز لے کے بھی کیا کریں گے لیکن پبلک انفرمیشن جو پبلک کا پیسہ ہے یا پبلک کے رائٹس ہیں وہ تو پبلک انفرمیشن بھی تو ہونا ضروری ہے نا ڈیم دینا پبلک کو ہے جب بن جائے گا دیکھ لیں گے اچھا ٹھیک ہے سر ذرا یہ بتائیے ساکم نصار صاحب کی حوالے سے جو ان کا جو یہ پورا کیس ہے اس پر کمیٹی فارم ہو گئی درخواست ظاہر ہو گئی ہے اچھلی درخواست ظاہر ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب درخواست ظاہر ہونے کے بعد جو یہ سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جائے گا اور اس کی اپروچ کیا ہوگی جیڈیشنل سسٹم کی انکوائری کی دیکھیں یہ پہلا واقعہ ہوگا سسٹم میں کہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر کوئی انکوائری ہو رہی ہے تو چیف جسٹس چیف جسٹس ہوتا ہے پوری ٹیر ہو جائے تو بھی وہ چیف جسٹس ہی رہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الڈی چیز ہے یہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ہاں بالکل آئی ڈونٹ لائک اٹ ٹھیک سر عدلیہ کی ازادی اور تحافظ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بہت سارے سوالات اس پر کھڑے ہوتا ہے یعنی کہ اس پورے سیناریوں میں اس طرح دکھائے جا رہا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ ازاد نہیں ہے اور اس کے جو ڈسیجنز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیا یہ ایمپیکٹ بھی اس سے کریئٹ ہو رہا ہے یا نہیں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بائیسٹ عدلیہ ہے کیونکہ اپنے ملک سے وہ باہر گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کو سٹیک کرنے کے لیے اور یہ جو پریسیڈنٹ پورا سامنے آ رہا ہے کہ ایک شخص جس کو چار ہفتوں کی مولت ملی وہ بھی سر ایسی کوئی پریکٹس ہم نے نہیں دیکھی کہ کوئی نارمل شخص جو کہ جیل میں ہو یا سزا کاٹ رہا ہو اور وہ کہے کہ میں تو مرنے والا ہوں اب مجھے باہر جانے دے سر ایسا ہوتا ہے کیا اور وہ نواز شریف صاحب وہاں باہر جا کے ٹریول کر کے باہر بیٹھ گئے اور اب واپس آنے کا نام نہیں ہے جب بھی ان سے واپسی کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں اب یہ تو اپنا بانڈ بھی دے کر گئے ہیں پھر اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں ایکچلی اب ان کو یہ تھا کہ پہلی دفعہ جب وہ گئے تھے تیارہ سادش کیس میں سزا کے بعد تو وہ اپیل بھی انہوں نے فائل نہیں کی تھی اچھا وہ جب آئے تیرہ سال بعد تو انہوں نے ایک اپلیکیشن لگائی کہ ڈیلے میں بھی کنڈون تو وہ ڈیلے کنڈون ہو گیا اور وہ پیل ایک ہفتہ چلی اور جو ہے وہ کیس بری ہو گیا سارے ان کی صدایں ختم ہو گئیں ٹھیک تو ان کو وہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ اب دوبارہ ایسے ہی ہوگا تو یہ سایا کچھ کنڈون ہو جائے گا اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عادت ہو گئی ہے کہ مطلب وہ کس طریقے سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا چکے ہیں مرضی کے جنہیں ان کی فیور میں ہو گئے تھے تو اب وہ اب جو ان کی فیور میں نہیں ہوا وہ اس پر آڈیوز بن رہی ہیں تو وہ پھر کہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہماری فیور میں ہو جائے گا سر لیکن یہ جو کمیشن ہوگا یا جو انکوائری ہوگی جس کو آپ already discourage کرتے ہیں اس کا طریقہ کار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے ہوگی کہ پہلی انکوائری ہونے جائے گی کسی چیف جسٹس کے حوالے سے تو یہ کس طرح انکوائری ہوگی کیا ڈیڈلائن ہوگی کچھ اس کے حوالے سے آپ کیسے نہیں جی مجھے لگتا ہے کہ یہ انکوائری بلکل نہیں ہوگی اور بلکل ہونی بھی نہیں چاہیے اگر آپ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح انکوائری بٹھانی شروع کر دیں تو پھر تو مزاق ہو گیا سر لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ ان کی طرف سے آوڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی شور والا ہے جو کوئی بھی ایک انگلی بھی بتا سکتا ہے یا کوئی ایک نومل بندہ بھی بتا سکتا ہے کہ ٹیمپرڈ ہے پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو آوڈیو میں سامنے سنائی دیا ہے کہ وہ خود کو چور کہہ رہے ہیں اپنے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور جو جنمن نہیں ہے وہ اپنے آپ کو آخر ایسے کیوں کہیں گے وہ ویڈیو بھی سننے میں بہت زیادہ جنمن لگ رہی ہے میڈیا میں ان کی ریس لگی ہوئی ہے کہ ان کا بھی میڈیا سیل ہے اور ان کے پاس آئی ٹی کے بے شمار لوگ ہیں عمران خان کے پاس تو وہ ایک کمپیٹیشن لگا ہوا ہے کہ ایک ادھر سے آتا ہے تو پھر ادھر سے بھی یہ شروع ہو جاتے ہیں اور ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ چیف جسس آپ پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو آپ پورے ادھارے کو کمزور کر رہے ہیں ٹھیک لیکن جس طرح یہاں پہ یہ رول ہے گلگت بلتستان کے جو چیف جاج ہے رانہ شمیم صاحب ان کا بھی تو پھر اس میں رول کویسٹنیبل ہو جاتا ہے وہ بھی تو پھر وہ اپنے ہی ایک سسٹم یعنی جوڈیشری کے حوالے سے کچھ انہوں نے ڈیمیج نہیں کر دیا انہوں نے بہت بڑا ڈیمیج کیا ہے ان کو یہ ایفی ڈیویٹ بلکل نہیں دینا چاہیے تھا اس کی ضرورت کیا تھی یہ تو کسٹن کر رہے ہیں سب اور لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایفی ڈیوکے میں جا کے دینا اور یوکے کی کورٹس کو شاید کچھ بہت ہی اچھا سمجھنا اور پاکستان کی جوڈیشری کا ایک حصہ ہیں ان کی طرف سے اگر یہ پرکٹس ہو رہے ہیں پھر ایک نورمل بندہ بھی تو پھر اسی لئے یوکے کی کورٹس میں جا رہا ہے نا اپنی کورٹس کو سپیرین نہیں سمجھنا نوٹری پبلک کے پاس گئے ہیں نوٹری پبلک تو وہاں شاہ لیکن ایفی ڈیوٹ کی بھی تو ایک لیگل حیثیت ہوتی ہے نا سر جی جی تو نوٹری بھی تو سر نوٹریز کر رہے ہوتے ہیں ڈاکیمنٹس کو وہ بھی تو ایک لیگل ایسپیکٹ کے ساتھ توسی اٹڈ ڈیلیمنٹ ہے بلکل بلکل تو سر یعنی آپ اپنے سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل ناکارہ ہے اہل سسٹم ہے ہمارا اور ہم جا رہے ہیں کسی ایسے سسٹم میں جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے تو یہ کس قسم کی اپروچ ہے پھر اس پہ مزید جوڈیشری کا کیا اس پہ ٹیک ہے رانا صاحب نے جو کیا ہے بڑا رییکٹ کیا ہے جوڈیشری میں فوراں اب وہ بات یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ ریزر ہوتی ہے وہ کسی بھی معاملے میں پارٹی نہیں بن سکتی اور جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اور ان کے بیان نہیں ہوتے ٹھیک تو اب وہ رانا صاحب کی اوپر جب کوئی فیصلہ آئے گا تو اس میں ججز سارا کچھ بول دیں گے سر احمد دورانی صاحب کا جس طرح ہم ان کی پریکٹس دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سو کال انویسٹیگیٹیو جورنلسٹ کہتے ہیں لیکن انفورچنٹلی اداروں کے ہی حوالے سے شاید ان کو ادارے پسند نہیں ہیں اس مل کے اور اسی لئے بہت سارے صحافی شاید جب وہ غائب ہو جاتے ہیں یا خود ہی اپنے آپ کو کر دیتے ہیں یا غائب کیے جاتے ہیں تو بہت ساری اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں تو یا پھر باہر چلے جاتے ہیں باہر پناہ لے لیتے ہیں تو احمد دورانی صاحب نے دس جولائی دوہزار سترہ کو ایک خبر شائع کی تھی اس کے بعد ان کو معافی بھی مانگنی پڑی اس پورے سیناریو میں ان کا ایک کردار ہونا جیڈیشل سسٹم کو کوسٹن کروانا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات اٹھانا اس کی کیسے اکاؤنٹیبیلٹی ہو سکتی ہے کیا پریس کانسل آف پاکستان کیا پیمرا یا جتنی وارڈیز ہیں جورنلس کی کیا ان کو بھی اس کے اوپر کچھ اپنا نیریٹیف پیش کرنا چاہیے کرنا چاہیے اس پر کیونکہ سر دیکھیں نا یہی تو سارے تصادم کی طرف اداروں کی جب جایا جا رہا ہے تو اس میں تو ایک سپورٹنگ پلر ایسٹیٹ کا میڈیا نہیں اب تو سمجھ نہیں آتی نا کہ ہر بندہ ہر خبر چلا دیتا ہے ہم نے تو جوانی میں دیکھا تھا یہ چھوٹ چھوٹے اخبار بھی ہوتا تھے کوئی خبر آتی تھی تو ان کے وہ نیوز ایڈیٹر بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے پڑھ کے تو فینک دیتا تھا کہ یہ اخبار میں لگنے کے قابل نہیں ہے ٹھیک اور اب آپ کہہ رہے ہیں اب ٹی وی پہ وہ ہیڈ لائن چل جاتی ہے ٹھیک یعنی ایتھکس کی جو ہے لیگل ایتھکس کی کافی کمی ہے بہت بہت شکریہ صرف پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے پروگرام میں ہم نے ایڈیٹیل آج گفتگو کی نیشنل پولٹکس کے اوپر جہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جب یہ دیکھا گیا اپوزیشن جماعتوں کا سٹانز کی شاید وہ پاکسن داری کے انصاف کو ان کی ساکھوں کمزوری پہنچا سکیں پی ڈی ایم تو یہ نہ کر پائی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے پاکسن مسلم لیگ نون کی طرف زیادہ انکلائن دکھائی دیئے اور پاکسن پیپلز پارٹی جو خود کو ہوسٹ کہہ رہی تھی پی ڈی ایم کا وہ بھی ٹکراؤ کی طرف چلی گئی پاکسن مسلم لیگ نون کے ساتھ اب حال ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکسن مسلم لیگ نون کی جو پرکٹس ہے سیاسی پرکٹس وہ بہت ہی خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے جہاں پہ وہ اداروں کی طرف اداروں سے تصادم کی طرف ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر بن سار صاحب کے آڈیو لیگ کے معاملے کے اوپر کافی عجیب سا سیناریو کریئٹ ہوا ساتھی ساتھ ان کا اپنا مریم نواز صاحبہ کا بھی آڈیو لیگ ہوا جہاں پر وہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کر چار سے پانچ لگ بھگ میڈیا چینلز کا نام لے کر ان کی ریپورٹنگ سے نہ خوش ہو کر ان کے ایڈز کو بند کرنے کی وہ بات کرتی ہوئی سنائی دی اور بہت سارے معاملات بیک تو بیک سامنے آئے جہاں پر رانہ شمیم صاحب ہے ان کا رول بھی question ہوا اور ساتھی ساتھ یوکے میں افیڈیوٹ جھما کرانا یہ ایک عجیب سی پریکٹس دکھائی تھی آج کے پروگرام میں تمام طرح معاملات کو ہم نے ڈیٹیل دسکس کیا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ کار بیسیوال